اسلام علیکم سٹوئرنٹس ایم جیٹی ونزرو ون کا ہمارے پاس 159 ڈاپک سٹارٹ ہوتا ہے سٹیٹمنٹ آف فائننشل پوزیشن تھی یا فائننشل پوزیشن کا ہمارے پاس دوسرا نام ہے وہ ہے بیلنس چیٹ اب سٹیٹمنٹ آف فائننشل پوزیشن یا جو بیلنس چیٹ ہے ہمارے پاس وہ کیا ہے اس کے کمپوننٹس کیا ہے اور اس کا فارمیٹ کیا ہے وہ ہم اس ٹاپک میں کور کریں گے ہم نے پڑھا تھا کہ فائننل اکاؤنٹس بنانے کے لئے ہم نے پانچ چیزیں ریکوائر ہیں جن میں سے سب سے پہلی جو ہمارے پاس دوسرا نام ہے سٹیٹمنٹ آف فائننشل پوزیشن یا بیلنس چیٹ تو اب اس میں پڑھیں گے کہ ہمارے پاس بیلنس چیٹ کے کون کون سے کمپوننٹ ہے یا ہمارے پاس کون سا فارمیٹ ہے جس کو ہم یوز کرتے ہوئے کیا کرتے ہیں آپ نے بیلنس چیٹ بناتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس کمپوننٹ آف فائننشل پوزیشن یعنی کی کمپوننٹ سے جانے سے پہلے آپ استٹیٹمنٹ آف فائننشل پوزیشن عرینج ہتے ہیں کے اس آلڈر میں ہوتے ہیں وہ سسٹمیٹک اوڈر کامتوب 잉 Theo听 commander's order structure السباب اللہ کی exp Racing سوٹ اللہ کی yayمی چیٹ مطبق کہ اللہ کی стать Nico بیلائی بیلتی سوٹ پرخز پہلے ایسٹس مینچن کر رہے ہو پھر لائی بیلٹی کر رہے ہو پھر اونرز ایکویٹی کر رہے ہو تو یہ آپ کا کیا ہے ایک پرمننس آرڈر ہے جو بیلنس شید ہوتی ہے وہ پرمننس آرڈر کے اکارڈنگ ہوتی ہے کلیر اب اس پورے کو ہم دیا کہیں گے کہ یہ ہماری کیا ہو رہی ہے یہ ہماری مارشلنگ ہو رہی ہے مارشلنگ ہمارے پاس کیا ہے یہ ہمارے پاس ایک پونسس ہے اس کے ثروہ ہم کیا کرتے ہیں جو ہمارے پاس آئیٹمز ہوتے ہیں ان کو لوجیکل آ ہمارے پاس کی یہاں پہ ہم نے ایسٹس ریپیزنٹ کی ہے یہاں پہ ہم نے لائی بیلٹی کی یہاں پہ آنر کی بیلنس شیٹ میں ایک جو پیٹرن ہے اس کے اقارڈنگ ہم کر رہے ہیں ہم یہ نہیں کر رہے کہ اگر کوئی ایسٹس کو لائی بیلٹی میں چاہ کے لکھ دیا کوئی لائی بیلٹی ہے تو اس کو جہاں پہ جی چاہا وہاں پہ جا کے لکھ دیا بلکہ نہیں ہم ایک بقاعدہ ایک فارمیٹ ہوتا ہے ہمارے پاس ایک بقاعدہ پیٹرن ہوتا ہے جس کو ہم ہے اس کے بعد ہمارے پاس کمپوننٹس کے کمپونٹس ہی ہے ہمارے پاس کمپونٹس ہے ہاں پر یہ آپ کا امسیوز بھی آ سکتا ہے یا آپ کا شارٹ کوسٹن بھی آ سکتا ہے جو بیلنس شیٹ کے مین 3 کمپوننٹس بتائیں تو آپ نے واہاں پہ بتانے نے کہ مین جو اس کے کمپوننٹس وہ 3 ہیں ڈیسیوز لائی بیلٹی اور آنرز ایکوی ٹھیک ہے یہ آپ کے کیا ہوتے ہیں جو آپ کے میٹ میں ہوتے ہیں تو نیکس ہم کرتے ہیں کہ جو ہمارے پہ اس اللہ مزیرا کا مختلف ہے فگومی مزیان س uncover اسے انہیں سمنامشان کرنٹ اس درانئیت کے از نکرین گو ہی آتی ریGeشن تم واقعے چیز نکرین گوwe ج 325 مددوزوں و2 بخصوصے ایسا توالن راگہ رہو ہاں یہ درانئیت ہے چرپ نکرین گو equally ایک ہمارے پاس fixed assets اور ایک other non current assets مطب ایک تو fixed assets ہو جائیں گے جو ہمارے پاس permanent ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ non current assets میں بھی other non current assets ہوں گے اور جو مزید non current assets بچیں گے مطب مزید ہم اس کو clarify کرتے جائیں گے مزید ہم اس کو in detail دیکھتے جائیں گے تو پھر جو ہمارے other non current assets ہوں گے وہ ہماری اسی type 2 آ جائے گی اس کے علاوہ ہمارے پاس جو fixed assets ہوں گے number 1 type اس کو ہم further divide کریں گے fixed tangible assets میں اور fixed intangible assets میں clear تو next ہمارے پاس یہاں پہ ہے ہمارے پاس جو current assets ہے کہ وہ کیا ہوتا ہے current assets ہمارے پاس کیا ہے current assets ہمارے پاس ہوتا ہے جو ہمارے پاس recoverable ہو اور ہمارے پاس کیا ہے یہ recoverable بھی ہے اور tradeable بھی ہے ٹھیک ہے recoverable کے ہم کیا کر سکتے ہیں اس کو recover کر سکتے ہیں اگر اس کا کیا ہو گیا ہمیں loss ہو گیا تو ہم اس کو دوبارہ سے کیا کر سکتے ہیں اس loss کو overcome کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس tradeable ہے tradeable مطلب ہے ہم اس سے چیزیں لے بھی سکتے ہیں اور دے بھی سکتے ہیں مطلب چیزیں لینے اور دینے میں مطلب پرچیز اور سیل میں یہ involved ہوتا ہے within the normal operating cycle اور ہمارے پاس اس کا جو duration ہے وہ ہمارے پاس کتنا ہے 12 months reporting date کے 12 months بعد reporting date کے 12 months کے بعد reporting date ہماری کونسی date ہوتی ہے جب ہمارا trial balance یا جو ہمارا reporting year ہے وہ end کرتا ہے جس date پہ وہ end کرتا ہے وہ ہمارا reporting date ہوتی ہے اس کے 12 ماہ بعد ٹھیک ہے مطلب پورے ایک سال بعد اس کے پورے ایک سال کے درمیان جتنے جتنے ہمارے پاس ہوں گے نارمل ایسٹس ہوں گے ان کو ہم کہے گے اور جو recoverable ہوں گے اور tradable بھی ہوں گے ان کو ہم کہے گے کہ یہ ہمارے پاس جو ہیں یہ ہمارے پاس کیا ہیں current ایسٹس ہیں نیکسٹ ہمارے پاس لکھا ہوا ہے in normal circumstances normal circumstances کا مطلب یہ ہے کہ normal condition میں normal حالات جب آپ کی company کے چاہرے ہیں نیک نہ آپ کی company زیادہ down جا رہی ہے نہ آپ کی زیادہ profitable جا رہی ہے مطلب normal ہے profit بھی ہو رہے ہیں loss بھی ہو رہے ہیں نارمل کنڈیشن میں تو اس کو ہم کہے گے کہ یہ ہمارے پاس current ایسٹس ہے اب اس کی اگزمپل ہمارے پاس کیا ہے cash ہمارے پاس current ایسٹ ہوتے ہیں cash ہمارے پاس current ایسٹ کیا ہے دیکھنا اب cash ہے ہم نے ادھر بات کی کہ یہ tradable ہوتے ہیں اب cash یہ tradable ہے ایک تو جب آپ کی cash کیا ہو آپ جب کوئی بھی چیز بائے کرتے ہو تو آپ cash pay کرتے ہو ٹھیک ہے مطلب جب آپ بائے کر رہے ہو یا پرچیز کر رہے ہو بائے کر رہے ہو یا سیل کر رہے ہو بائے پرسیز تو ایک ہوا بائے کر رہے ہو یا سیل کر رہے ہو تو آپ cash کو ٹھیک ہے تو جو cash ہوگی وہ آپ کی انوالو ہوگی اب cash ہوگی ہے یہ آپ کے پاس permanent ایسٹ نہیں ہے یہ آپ لے بھی سکتے ہو آپ کے پاس سے کم بھی ہو سکتے ہیں زیادہ بھی ہو سکتے ہیں تو یہ آپ کے پاس current ایسٹ ہوتا ہے اس کے علاوہ cash ایکویلیٹس ہوتا ہے اس کا مطلب ہے جو cash ترانکی چیز ہوتی ہیں چیز گروی رکھا دیتے ہو وہ چیزیں cash ایکویلنٹ میں ہیں جو آپ کش کی جگہ یوز کرتے ہو اس میں آپ ایکزامپل لے سکتے ہو کہ پہلے زمانے میں کیا کرتے تھے جو cash ہوتی تھی اس کی جگہ ہم کچھ سکتے دے دیتے تھے مطلب as it is cash نہیں ہوتی تھی کچھ سکتے ہم کام چلاتے تھے تو وہ بھی کیا تھے ہمارے پاس cash ایکویلنٹ میں آ جاتی ہیں مطلب جو cash ہے یا تو آپ cash دے کے کوئی چیز بائے کر رہے ہو تو وہ آپ کی cash ہوگی یا پھر آپ کوئی اور چیز دے کے بائے کر رہے ہو کوئی بھی چیز تو وہ بھی آپ کی کیا ہوگی cash ایکویلنٹ میں آئے گا اور وہ بھی آپ کے پاس current acid ہوگا آپ کا current acid تھا آپ نے sale کر دیا تو وہ آپ کا current acid اب آپ کے پاس سے کیا ہوا چلا گیا ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہم نے کیا پڑھا تھا کہ جو ہمارے پاس types ہیں non current acid جو ہمارے پاس fixed acids اور other non current acids ہم جو پہلی type اس کی بات کر لیتے ہیں جو ہمارے پاس fixed tangible acids ہوتے ہیں جو fixed acids کے ہمارے پاس type ہے fixed tangible acids یہ ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں یہ ہمارے پاس ہوتے ہیں ہماری کوئی property ہے ہم نے بائے کی plant ہے کوئی ہم نے plant بنایا ہے کوئی equipment جو ہم نے یہ چیزیں بائے کی اس کے لئے کی for the production or selling of goods یا ہم کیا کر رہے ہیں goods or services جو ہے ہم ان کو sale کر رہے ہیں یا ان کو بنا رہے ہیں ان کی production کر رہے ہیں خود manufacture کر رہے ہیں اپنی company میں یا ہم اس کو sale کر رہے ہیں یا پہلا یہ ہمارا purpose ہے یا ہم نے اس کے لئے ان کو بائے کیا یا ہم نے اس کے لئے administrative purpose کے لئے بائے کیا یا پھر rental to others third کے لئے بائے کیا اب third کا کیا مطلب ہے administrative purpose کے لئے آپ کو اپنے office میں use کرنے کے لئے آپ نے بائے کیا پروڈکشن میں بنا رہے ہو آپ selling میں sale کر رہے ہو rental to others کا کیا مطلب ہے کہ آپ کیا کر رہے ہو کوئی بھی ایک چیز بائے کر رہے ہو بائے کر کے آپ اسے خود نہیں use کر رہے ہیں اپنے لئے آپ نے اسے نہیں لئے لیکن آپ نے کیا کیا اس کو کہی اور sale کر دیا آپ نے کسی اور کو اسے کیا دیا rent پہ دے دیا مثال آپ نے ایک car بائے کی ایک car بائے کی آپ نے اور آپ نے کیا کیا وہ ایک جو car driver تھا آپ نے اس کو rent پہ دے دی کہ تم کر لیا کرو یہاں پہ as a driver کام کر لیا کرو تو مجھے کیا کیا کرو منتھلی تنا پہ کر دیا کرو یا میں نے آنا جانا ہو تو تم مجھے service دے سکتے ہو اور ان کو ہم کیا کرتے ہیں ان کو more than one year کیا کرتے ہیں more than one accounting year یہاں پہ یہ آپ نے لکھنا ہے اور accounting year آپ کے پاس کتنا ہوتا ہے normally یہ ہوتا ہے 12 months کا آپ ایک accounting year سے زیادہ آپ اس کو use کر سکتے ہیں جو آپ کے پاس fixed tangible assets ہوتے ہیں obviously آپ کی property پلانٹ ہے equipment ہے جب تک اس کی useful life ختم نہیں ہوتی اب equipment ہے اس کی obviously useful life ہوتی ہے property ہے وہ آپ کی lifetime چلتی ہے تو یہ ایک سال سے زیادہ عرصہ ہے جو accounting period ایک accounting period سے زیادہ یہ چل جاتے ہیں fixed tangible assets ہوتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے definition لکھنی ہے پہلے آپ نے یہ آپ کی short questions میں سکتے ہیں پھر آپ نے لکھنے ان کے time period کے اور پھر example لکھتے ہیں اور اس میں example لینڈ کے آپ بائے کر رہے ہو ٹھیک ہے building ہے یہ بھی آپ کا مطلب ایک سے زیادہ چل جاتا ہے اور یہ آپ نے کس کے لئے لیا ہوا یہ rental to other یا پھر آپ اپنے لئے لے رہے ہو ٹھیک ہے اس کے بعد آپ plant and machinery آپ کس لئے لے رہے ہو پروڈکشن آف گوڈز کے لئے لے رہے ہو furniture and fixer لے رہے ہو administrative purpose کے لئے لے رہے ہو موٹر وحیکل بائے کر رہے ہو موٹر وحیکل آپ کس لئے بائے کر رہے ہو کہ یہاں پہ ہم نے کیا کیا یہ کار بائے کی یہ بھی موٹر وحیکل تھی تو یہ rental to others کر رہے ہو office equipment obviously office related ہر چیز کس میں جائے گی administrative purpose میں administrative purpose کے لئے آپ جب بھی آپ ان تینوں چیزوں کے ان تینوں پرپوسز کے لئے کوئی چیز بائے کرو گے کوئی بھی پروپرٹی ہو پلانٹ ہو یا کوئی پرمنٹ ہو تو آپ اسے کہو گے یہ ہمارا کیا ہے fixed tangible ایسٹیٹس ٹھیک ہے نیکس سیکنڈ ٹائپ ہم نے پڑھی تھی non sorry fixed intangible جو ایسٹ ہوتا ہے اس کو کیا ہوتا ہے identifiable کا مطلب ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں decognize کر سکتے ہیں کوئی بھی اس میں کوئی بھی ایسا مارک ہوگا جس سے ہم کیا کریں اس کو identify کر سکیں اس کو پہچان سکیں اس کی ایک الگ پہچان ہوتی ہے non monitory ہوتا ہے اس میں ہمارے پاس جو payment ہوتی ہے یعنی آپ کے پاس جو payment جو price ہوتی ہے non monitory assets جو پرائز ہوتی ہے وہ آپ کے پاس change ہوتی رہتی ہے جیسے آپ کی condition change ہوتی ہے تو اس کو آپ کیا بولوگا یہ آپ کے پاس non monitory acid ہے جو آپ کے پاس fixed tangible intangible acid ہوتا ہے وہ آپ کا identifiable non monitory ہے اور اس کے بعد اس کی کوئی بھی physical existence نہیں ہے physically exist نہیں کر رہا کوئی بھی space وہ consume نہیں کر رہا اور اس کا بھی کیا ہے more than one accounting year یہ بھی ایک سال سے زیادہ جو ایک accounting year سے زیادہ چلتا ہے ٹھیک ہے اس کی example میں آپ دیکھلیں trade mark ہے اب trade mark ہمارا کیا ہوتا ہے trade mark ایک specific آپ کو دے دیا جاتا ہے like جس طرح آپ کو نام دے دیا جاتا ہے کہ آپ کا ایک specific نام ہے تو وہ کیا ہوتا ہوتا تو وہ بھی آپ کا asset ہے نام آپ کا چلتا ہے آپ کی for example آپ کی company ہے کوئی بھی trade mark آپ اس کو دے دیتے ہو تو آپ کا جو نام ہے وہ چلتا ہے اور وہ کیا ہے اس کی کوئی بھی physical existence نہیں ہے آپ کی پیسیج آف ٹائم کیا ہوگا اس کی پیسیج ہوتی رہے گی آج آپ اتنا ٹیکس پی کرو گا آپ اتنا کرو گے اس کی ایک خاص پہچان ہے اس کے بعد copyright اگر آپ بات کرتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا تو کوئی بھی نہیں ہے مطلب اگر بسنس کی بات کی جائے کوئی ویب سائٹ ساتھ نے دیکھی ہوگی تو نیچے منشن ہوتا ہے copyright by this مطلب copyright by this company مطلب جو copyright's duties ہیں یا جو copyright authority ہے وہ اس کے پاس ہے صرف اگر آپ نے اس کی کوئی بھی چیز یوز کرنا ہے یا آپ نے اس کا نیم یوز کرنا ہے یا اس کا لوگو آپ کے ہی یوز کر رہے ہو تو آپ کیا کرنا پڑے گا آپ کو اس company سے permission لینے پڑے گی یا اس سے permission لینے پڑے گی جس کے پاس اس کے copyright ہوں گے ٹھیک ہے تو یہ copyright ہوتا ہے اور اس کی میں کوئی بھی physical existence نہیں ہوتی لیکن اگر آپ کسی کو کوئی چیز یوز کر رہے ہو تو آپ کے پر copyright کلیم بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے مطلب physical existence نہیں ہے لیکن کیا ہے exist کر رہا ہے اور آپ کا intangible acid ہے اس کے بعد ہے آپ کا patents and designs یہ ہم کیا کرتے ہیں patent and design بھی کچھ products پہ ہم لگا دیتے ہیں کچھ پہ trademark لگا دیتے ہیں کچھ پہ copyright کچھ پہ patent design لگا دیتے ہیں ایکچھلی یہ جو تینوں ہیں نا یہ ہمارے پاس لیگل ٹرمز ہیں اور لیگل ٹرمز ہیں کہ مطلب ہم یہ اپنی جو پرڈکٹ ہوتی ہیں ہم اس کو کوئی بھی ایٹم ہوتا ہے ہم اس کو پروٹیکٹڈ کر لیتے ہیں پروٹیکٹڈ کر لیتے ہیں کہ اس کو کوئی بھی یوز نہیں کر سکتا یا اگر کوئی یوز کرے گا تو ہم اس پہ کیس کر سکتے ہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس کے اونر ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ اپنی پرڈکٹس پہ مطلب اپنا مارکٹ میں نام بھرانے کے لئے اور یہ کہ کوئی آپ کی چیز یوز نہ کریں فائننشل پوزیشن کے مین کمپونٹس میں ہمارے پاس جو سیکنڈ تھا وہ تھا ہمارے پاس لائیبیلٹیز جو ہوتی ہیں ان کو ہم دو کیٹگریز میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں کرنٹ لائیبیلٹی اب جو کرنٹ لائیبیلٹی ہے ہمارے پاس یہ ہمارے پاس کیا ہوتی ہے یہ ہمارے پاس ہوتی ہے ہماری پریزن ڈیوٹیز پریزن ڈیوٹیز مطلب پریزن ڈیوٹیز جہا ہمیں ابھی ہی اس کو فیل کر کرنا ہے فوراً ڈیوٹیز ہو потゃد اس ایک چیز ڈیوٹی ثانو ،rat وہ پریز ادمیальный پریز ادمیر چ defeated ایک خیلو رنگل اوٹ پریزن ڈیوٹیز تو پریزن بعض ہوتی ہے نا ریپورٹنگ ڈیٹ کے ہوتی ہے ہماری ٹھیک ہے انڈ ڈیٹ ریپورٹنگ ڈیٹ جو ہوتی ہے اس کے ٹویل منت کے بعد اندر اندر مطلب ٹویل منت کے اندر اس کے بعد ٹویل منت کی دیوریشن میں آپ اس کو پے کر سکتے ہو جو آپ کے کرد لائی بیلٹی ہوتی ہے یہاں پہ ایک چیز لکھی ہے کہ that are payable within the normal operating cycle of an entity اب normal operating cycle ایک انٹیٹی کا کیا ہے ایک انٹیٹی کا جو normal operating cycle ہوتا ہے وہ آپ کا ٹویل منت ہوتا ہے مطلب جو normal آپ کا accounting year ہوتا ہے وہ آپ کا ٹویل منت ہوتا ہے تو یہ چیز یہی مینچ ہے ٹھیک ہے normal circumstances مطلب normal جو آپ کی condition جا رہی ہے آپ کی کمپنی کی نا زیادہ ups اور downs ہیں تو یہاں پہ examples ہم اس کے دیکھ لیتے ہیں bank overdraft کی actually bank overdraft ہمارے پاس کیا ہوتا ہے overdraft آپ کہلیں یہ ہمارے پاس ایک ٹائپ کا کہلیں یہ کہنا bank آپ کو allow کرتا ہے کہ آپ اس سے loan لے سکتے ہیں loan لے سکتے ہیں but on interest آپ interest پہ loan لے سکتے ہیں آپ کو کیا پہ کرنا پڑے گا interest پہ کرنا پڑے گا آپ کو soothe پہ کرنا پڑے گا تو اس کو ہم دیتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس کیا ہے bank overdraft ہوتا ہے اور اس میں ہمارے پاس ساری details information ہوتا ہے کہ ہم نے bank سے کتنا loan لیا ہے کتنا نہیں لیا ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس bank overdraft ہو گئے and short term debts short term debts ہمارے پاس کیا ہوتا ہے جو ہم نے قرض لیا ہوتے ہیں بلکل تھوڑے سے ٹائم کے لئے like ہم کہتے ہیں کہ ہم آپ کو وزن ون ھیئر ہم آپ کو pay کر دیں گے تو وہ ہمارے پاس جو ہوں گے short time debts ہوں گے short time loans short time debts ان کے آگے detail میں definition آئی ہے تو وہاں پہ میں آپ کو ان کو clear کر دوں گی مزید اب ہمارے پاس second point آ جاتا ہے second point ہمارے پاس کیا ہے non current liability liabilities کی دوسری جو ہمارے پاس جس کو ہم کرتے ہیں یہ ہمارے پاس کیا ہے non current liability یہ بھی ہماری کیا ہوتی ہے present obligation ہے ٹھیک ہے present obligation ہے لیکن یہاں پہ difference اس کا current کے ساتھ یہ ہے کہ ہم اس کو ایک سے زیادہ accounting year میں بھی pay کر سکتے ہیں ٹھیک ہے وہاں پہ تھا کہ ہم نے within 12 months pay کرنا ہے مطلب reporting date گزرنے کے بعد within 12 months ہم نے اس کو pay کرنا ہے اور یہاں پہ کیا ہے کہ آپ ایک سے زیادہ accounting period بھی لے سکتے ہو اور ان کو pay کر سکتے ہو ٹھیک ہے example سمیس کی یہاں پہ ہمارے پاس include lease liability یہ ہمارے پاس کیا ہوتی ہے ہم کوئی pay کر رہے ہیں loan pay کر رہے ہیں اور ہمیں ڈسکاؤنٹ مل گیا تو ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس کیا جاتی ہے lease liability میں لائے کرتا ہے اس کے بعد bank loans جو آپ نے bank سے لئے ہوئے loan issues of loan certificates and bonds ٹھیک ہے جو آپ bond لئے ہوئے ہیں تو ان کو آپ نے pay کرنا ہے تو یہ بھی آپ کے پاس کے آئے گا non current liability میں لائے کرے گا اور اگر آپ نے کیا ہے loan certificate آپ نے issue کروانے ہیں یا تو bond issue کروانے ہیں یا آپ نے loan certificate issue کروانے ہیں loan certificate آپ issue کرواتے ہو تاں کہ کوئی بھی آپ کو کیا کرے long term کے لئے loan دے سکے ٹھیک ہے تو وہ آپ issue کراتے ہو یہ ساری آپ کی چیزیں آتی ہیں non current liability میں obviously آپ more than one year اس میں لے رہے ہو تو more than one year میں pay کر رہے ہو تو more than one accounting یہ جو ہوگا وہ آپ کا long term جو liability ہوگا اس میں چلا جائے گا ٹھیک ہے next ہمارے پاس آ جائے گا اس میں کچھ terms ہیں ہمارے پاس جو long term investment long term loan short term ٹھیک ہے long term investment ہے ہمارے پاس یہ ہمارے پاس کیا ہوتی ہے long term investment یہ وہ ہوتی ہے جو ہمارے پاس جو company ہے نا ٹھیک ہے company یا ہمارے پاس کوئی بھی entity ہے وہ لگاتی ہے ایک accounting سال سے زیادہ کے لئے کہ مطلب میں یہاں پہ یہ پیسے لگا رہا ہوں یا company ہے تو لگا رہی ہوں company لگائے گی ٹھیک ہے business لگا رہا ہے company لگا رہی ہے تو اگر کوئی بھی وہ پیسہ invest کر رہی ہے تو وہ صرف اس طرح کرے گی کہ اسے کیا ہو long term کے لئے اس کو benefit ہو more than one accounting year ایک accounting year سے زیادہ کے لئے اس کو benefit ہو تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں مطلب ایک سال سے زیادہ کے لئے کوئی بھی company invest کر رہی ہے تو وہ ہوگا ہمارے پاس long term investment مطلب اسے long term کے لئے کی ہے long period کے لئے کی ہے long period کے لئے کی ہے لمبی عرصے کے لئے کی ہے اس کی example میں ہمارے پاس آ جاتی ہے investment in equity instruments جو بھی آپ کیا کرتے ہو equity کے لئے pay کرتے ہو equity instruments آپ کی کیا ہوتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک legal document ہوتا ہے legal document ہوتا ہے جس میں ہمارے پاس سائی information ہوتا ہے لائک کہ آپ اگر کوئی land buy کر رہے ہو تو آپ اس کا legal document اس کی registry لوگ ہے جس میں clearly یہ identify ہوتا ہے یہ define ہوتا ہے کہ آپ اس کے honor ہو اب وہ جو land ہے وہ آپ سے کوئی بھی نہیں لے سکتا ٹھیک ہے تو یہ ہوتا ہے ہمارے پاس equity instruments اور ہمارے پاس bad debts of other sorry debt securities of other entities اور بھی ہمارے پاس کوئی بھی entity اس کی debt security آپ لے رہے ہو لائک آپ کیا کر رہے ہو debt security pay کر رہے ہو ڈیٹ آپ نے لیا بینک سے لیا یا کسی سے بھی آپ نے debt لیا اور آپ نے اس کی security pay کر دی مطلب اگر ہم ڈیٹ نہیں دیتے تو آپ کیا کرو ہمارے سے یہ چیز لے لو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں بینک سے لون لیتے ہیں اور اپنے گھر کی جو ان کی registry ہوتی ہے جو ان کا equity instrument ہوتا ہے وہ وہ بینک میں رکھوا دیتے ہیں کہ اگر میں loan pay نہیں کرتا تو آپ کیا کریں میرا جو گھر ہے اس کا مطلب وہ آپ کے پاس registry ہے تو وہ آپ اپنے نام پر convert کروا سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس آتے ہیں long term loans long term loan ہمارے پاس کیا ہوتا ہے obviously یہ long لمبے عرصے کے لئے ہم نگ لیتے ہیں اور اس میں ہم کیا کریں گے اس میں ہم more than one accounting period لیں گے ٹھیک ہے more than one جو ہمارے پاس accounting year ہو کر رہا ہے اس کے بعد ہم کیا کریں گے اس کو واپس کریں گے اور long term کے لئے لیا ہے تو obviously long term کے لئے ایک سال سے زیادہ ٹھیک ہے اور جو third party ہے یہ کیا ہے ہمارے پاس third party کو دی جاتے ہیں long term basis کے لئے third party ہمارے پاس کیا ہوتی ہے کوئی بھی third party involved ہے like یہاں پہ bank ہے bank سے loan لیا کس نے لینا تھا اس نے لیکن اس کا bank account نہیں تھا like آپ کہلو A person کا A person کا bank account نہیں تھا تو وہ آیا B کے پاس اس نے B کو کہا کہ تمہارا bank account ہے تم مجھے bank سے loan لے دو ٹھیک ہے تو اب B جائے گا وہ bank سے loan لے گا اب وہ loan لے کے دے رہا ہے A کو اب جو A ہے نا تو یہ کیا ہوگا ادھر یہ third party ہوگا ٹھیک ہے یہ ایک ہے اب یہاں پہ third party ہے تو اب اس کے سلسلے میں جو loan آئیں گے وہ کیا ہوں گے ہمارے پاس long term loan ہوں گے جو ہم اپنے لئے نہیں لیتے وہ ہم لے کے کس کو دے دیتے ہیں کسی اور person کو دے دیتے ہیں کہ تم use کر لو ضرورت اس کو ہوتی ہے ضرورت ہمیں نہیں ہوتی ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس آجاتے ہیں long term advances اور پچھے ہم نے اگزمپل پڑی تھی short term loan کی تو میں نے آپ کو کہا کہا ہمیں آگے ایکسپلین کروں گے تو short term loan ہمارے کیا ہوتے ہیں اب ہم نے long term پڑے کہ ہمارے more than one accounting year ہوگے اس کی expiry اور یہ جو short ہوگی ان کی کیا ہوگی less than one accounting year ہوگی ایک accounting year کے گزرنے کے بعد مطلب ریپورٹنگ ڈیٹ گزرنے کے بعد within 12 months آپ نے ان کو پی کرنا ہے نیکسٹ ہمارے پاس آتے ہیں long term advances deposits and prepayments یہاں پہ ہمارے پاس کیا آ جائیں گے security deposits آ جائیں گے جو آپ security fee charge کرتے ہیں آپ سے کوئی بھی یا پھر کوئی بھی security کے لئے کوئی چیز رکھا دیتے ہیں یعنی سے میں نے آپ کو بنک کی example دی کوئی پرسن نے اگر اپنا گھر رکھا دیتا ہے fixed deposits ہوتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس اور کیا ہوتے ہیں advances given to suppliers of assets آپ advance دے دیتے ہیں جس سے آپ لے رہے ہو آپ نے جو آپ کے buyers ہیں یا جو آپ کے customers ہیں جن سے آپ چیزیں لے رہے ہو آپ اس کو کیا کرتے ہو آپ ان کو advance pay کر دیتے ہو pre payment کر دیتے ہو پہلے ہی آپ pay کر دیتے ہو long term کے لئے ٹھیک ہے like آپ اس کو کہتے ہو کہ دو سال کے لئے آگے پتہ نہیں میری company down جائے یا up جائے اب میری company بہت profit کر رہی ہے مطلب بہت profit مجھے دے رہی ہے تو میں کیا کرتا ہوں میں آپ کو next 2 years کے لئے آپ کو pay کر دیتا ہوں ایڈوانس میں آپ کو pay کر دیتا ہوں آپ کیا کرو next 2 years ہماری company میں مال supply کر دیتے ہو تو اس کو کیا بولوگی آپ کی یہ آپ نے کیا کر دیا advance payment کر دیا یہی fixed deposit کا کیا ہوتا ہے کہ fixed آپ کروا لیتے ہو کہ آپ نے جو deposit کروانا ہے وہ آپ منتھلی اتنا کرواؤ گے yearly اتنا کرواؤ گے اور وہ آپ سالانہ اور منتھلی کرواتے رہتے ہو clear پھر ہمارے پاس third main جو آتا ہے component وہ ہمارے پاس ہے honors equity اور honors equity it is the residual interest in acids okay residual interest اب اس میں ہمارے پاس کیا ہے residual involved مطلب جو آپ کے جگہ ہے اس میں land ہے جو وہ involved ہے honors equity میں ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہوگا after detecting its liability liability detect ہونے کے بعد مطلب liability pay کرنے کے بعد آپ کی جو residual ہوگی جو بھی آپ کی place ہوگی یا جو بھی آپ invest کر رہے ہو کوئی لینڈ ہے کوئی لینڈ ہے کوئی لینڈ دے رہے ہو اپنے بزنس کو کوئی cash دے رہے ہو کوئی بھی چیز دے رہے ہو وہ آپ کی honors equity میں آئے گی لیکن کس لیے آئے گی جب آپ liability pay کر دوں گے اس کے بعد اگر آپ کے پاس کوئی loan ہے اور آپ چیز لگا رہے ہو وہ پھر آپ کے پاس نہیں آئے گی honors equity میں ٹھیک ہے آپ loan pay کرنے کے بعد آپ کے پاس کوئی بھی loan payable نہیں ہے آپ کے پاس کوئی بھی چیز تو پھر آپ پیسے لگا رہے ہو تو وہ آپ کے جو ہوں گے وہ honors equity میں آئے گی honors equity is the source of finance ٹھیک ہے finance کا source ہے ٹھیک ہے that represents honors stack in the entity یہ کیا کرتا ہے honors کا جو بھی ہمارے پاس share ہوتا ہے entity میں بزنس میں یا company میں وہ represent کرتا ہے کہ ہمارے پاس جو honor ہے وہ ہمارے پاس کتنا اس نے انویسٹ کیا ہے اپنے بزنس کو بھلانے میں یا اپنے بزنس کو چلانے میں share capital آ جائے گا share capital میں اگر دو تین honors ہیں انہوں نے اکٹھے مل کے پاسے لگائے ہیں تین share holders چار ہیں تو وہ share capital آئے گا and reserves یہ reserver بھی کیا ہوتا ہے ہمارے پاس یہ honor equity ہوتی ہے اسی کا ایک account ہوتا ہے لیکن ابھی یہ آپ just as an example consider کریں next next semester اس کو in detail پڑھیں گے ابھی کے لئے آپ کا صرف اتنا ہی کافی ہے کہ یہ ایک reserver ہوتا ہے لیکن کیونکہ پھر آپ کا balance sheet کا concept ہے وہ آپ کا disturb ہوگا اس کے علاوہ آپ کے پاس یہ format ہے statement of financial position کا balance sheet کا آپ کے پاس format ہے i hope کہ آپ پہلے بھی کر چکے ہو جہاں تک میرا خیال ہے mid میں لیکن اگر آپ نے نہیں بھی کیا تو it's okay کوئی مسئلہ نہیں ہم ابھی کر رہتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس resources ہوں گے اب یہاں پر دیکھیں ہمارے پاس acids 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 ہم کیا لیں گے current acids بھی لیں گے non current وہاں پہ ہم کیا کرتے تھے just acids acids لے لیتے تھے ایک ہیڈی لکھ دیتے تھے acids اب یہاں پہ کیا ہوگا نون کرنٹ اسیڈس الگ لینے ہیں کرنٹ اسیڈس الگ لینے ہیں اور پھر کیا کرنا ہے نون کرنٹ اسیڈس میں دیکھنا ہے ہمارے پاس fixed کون کون سے ہیں fixed ہمارے پاس دو ہیں tangible اور intangible اس کے بعد جو باقی ادر نون کرنٹ اسیڈس ہیں وہ ہمارے پاس investment property long term یہ ساری آپ کے پاس examples آ جاتی ہیں total نون کرنٹ اسیڈس ٹھیک ہے ان کو آپ نے ایڈ کرنا ہے یہاں پہ آپ دو کالم بناوں گے ایڈ کر کے یہاں پہ ان کو یہاں پہ ان دونوں کا جو sum ہوگا اس کو یہاں پہ mention کر دیا پھر ان کو بھی ایڈ کیا اور simple آپ نے اپنا answer نکال لیا اس کو ایسی ٹھیک ہے آپ نے format کو یاد رکھ لینا ہے کیا چیز آپ نے کدھر لکھی ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس IAS2 IAS2 بھی ہمارے پاس extended accounting کا IFRS9 بھی ہمارے پاس extended accounting کا اور یہ دونوں ہم پڑھ چکے ہیں کچھ terms ہیں جو ہماری کیا کی ہیں IAS2 نے کہا ہے کہ یہ ہماری term ادھر ہونے چاہیے کچھ ہمارے پاس IFRS نے کہا ہے کہ یہ term ہمارے پاس current assets میں لائے کرتے ہیں ٹھیک ہے یہاں سے یہ آپ کے پاس کیا ہے یہ آپ کے پاس current ability کی examples بھی آ جاتے ہیں اکاؤنٹ Payble & Accurals جو ہے وہ آپ کے پاس current liability میں لائے کرتا ہے یہ اکاؤنٹ سارے آپ کی اس میں لائے کرتے ہیں آپ نے اس format کو یاد کر لینا ہے اور اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ اس کو یاد کر سکتے ہیں honor equity میں آپ کے پاس کون کونسی چیزیں آتے ہیں بھئی یہ چیزیں آتے ہیں وہاں پہ آپ کو example دیکھ کے پوچھ سکتا ہے ایک example دے گا کہ ہمارے پاس جو revaluation reserve ہے یہ وہی ہمارے پاس reserve ہے ٹھیک ہے جو revaluation reserve ہے وہ ہمارے پاس کس میں آتا ہے اور جو reserve سے related جتنی بھی ہمارے پاس یہ دیکھیں سب کے ساتھ ریزرورہ ہے reserve سے related جتنی بھی چیزیں ہوں گی وہ ہمارے پاس honor equity میں لائے کرتی ہیں اس کے بعد اور اس کو ہم نے کیا کرنا ہے اور سارے reserve اور ساری چیزیں ہوں گی ان کو add کر کے یہاں پہ لکھ دینا ہے honor equity میں اور ان سب کو بھی ایڈ کر کے یہاں پہ لکھ دینا ہے last میں کیا کرنا ہے دونوں کو sum up کر لینا ہے ایسی کرتے ہیں ہم کے liability plus honors equity کرتے ہیں تو اب یہاں پہ کیا ہے liability ہمارے پاس non current liability اور current liability اور honors equity ہمارے پاس ٹھیک ہے تو یہاں پہ ان ڈیٹیل بس اس نے format بتایا ہوا آپ نے اس کو as it is یاد کر لینا ہے اور اس میں کوئی بھی اور ان ڈیٹیل جانے کی ضرورت نہیں آگے اس کی اگزمپل کرنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے تو سٹوینٹس آپ کا یہ ٹاپک یہ ہی پہند ہوتا ہے اس کو آپ نے theoretical ہی کرنا ہے تو بہتر ہوگا کہ آپ اگزمپل سے دور رہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے